آج آج اکتیس مارچ دو ہزار بائیس باپ دادا کے مہا واقع ہے میٹھے بچے گیان مارگ میں میٹھے بچے گیان مارگ میں تمہارے خیالات بہت شد ہونے چاہیے بابا کا بن گئے ٹرانس فارم گو اور اپنے ویچاروں کو آپ کے ویچار بہت شد ہونے چاہیے سچی کمائی میں جھوٹ بولا سچی کمائی میں کچھ جھوٹ بولا کچھ الٹا کیا تو بہت گھاٹا پڑ جائے گا نہیں بہتا کیا چکر ہے سچی کمائی میں کچھ جھوٹ بولا کچھ الٹا کیا تو بہت گھاٹا پڑ جائے گا بڑا اٹینشن رکھنا پڑے گا بزرس نوکری میں بھی کم جھوٹ نہیں بہت سکتے پرشن ہے جو تقدیر وان بچے اونچ پد پانے والے ہیں ان کی نشانی کیا ہوگی آپ کی تقدیر اچھے بننے والی ہے کیا آپ کے سمٹم ہوگا اس کے اتر ہے ان سے کوئی بھی خراب کام نہیں ہوگا پہلی بات دوسری بات یگی کی سیوہ میں ہڈی ہڈی لگائیں گے دل جگر سے سینٹر پہ سیوہ کرے گے ان میں کوئی بھی لوپ آدی نہیں ہوگا پہلی بات تو یہ ہے دوسرا پوائنٹ وہ بہت سکردائی ہوں گے ان کے دل میں کیا ہوگا ہر ایک کو مجھ سے سکر ملے مک سے صدیو گیان رتن نکالیں گے ٹھیک ہے ادھر ٹوٹنگ کرنا ادھر ٹوٹنگ کرنا ادھر کی بات ادھر کرنا کچھ نہیں کریں گے کیا کریں گے مک سے صدیو گیان رتن نکالیں گے اور بہت میٹھا ہوں گے تیسری بات وہ اس پرانی دنیا کو جیسے دیکھتے ہوئے بھی دیکھتے نہیں یعنی ان کے اندر یہ کھیال نہیں آئے گا جو تقدیر میں ہوگا دیکھا جائے گا بابا کہتے ایسے بچے کوئی کام کے نہیں جو قسمت میں ہوگا ملے جائے گا جو ڈراما میں ہوگا ہوئی جائے گا ایسے کھیالات بھی نہیں چلے گی کیوں کیوں کیونکہ تمہیں تو بہت اچھا پرشارت کرنا ہے کیونکہ پرشار سے پراربد ہے ریوارڈ ہے یہ لاؤ ہے یہاں کا جو کرے گا سو پائے گا جتنا کرے گا اتنا پائے گا اس لئے کرنا ہے گیت ہے ہمارے تیرت نیارے ہیں اوم شانتی یہ ہیں بھکتی مارک کے گیت اور تم جانتے ہو ہماری ہی مہمہ ہو رہی ہے بھکتی مارک میں مہمہ گائی جاتی ہے اور پرارتنائیں کی جاتی ہے اور گیان مارک میں یہ پرارتنائیں اور بھکتی نہیں کی جاتی ہے کیونکہ گیان مانا پڑھائی جیسے سکولوں میں پڑھتے ہیں اور پڑھائی میں پڑھائی مانا جس میں ایم اپجیکٹ ہوتی ہے لکش ہوتا ہے کہ ہم یہ پڑھ کر فلانا پدھ پائیں گے یہ دھندہ کریں گے کئی سیکھتے ہیں ایسے تھگی کریں گے ایسے تھگیاں کر کے پیسہ کمائیں گے ایسے بھی بہت ہے پلانی پہلے سے کرتے ہیں جو ٹانکہ لہج ہے وہی ٹھیک ہے بہت پیسے کے لئے تھگی کرتے ہیں اس کو بھی بھرشتہ چار کہتے ہیں پھر لوٹ مار بھی کرتے ہیں پھر گورنمنٹ کی چوری کرتے ہیں ٹیکسری دیتے ہیں دھن کما کر اپنے کو سخی رکھنے کے لئے اور بال بچوں کو سخی رکھنے کے لئے دنیا میں جو ہوتا ہے پھر پڑھا کر شادی آدھی کرانے کے لئے اس لئے پیسہ سمال سمال کے رکھتے ہیں یہاں تو تم کو پیسے کمانے کی باتی نہیں گیان یوگ دھارنا سیوہ اچھی ہو دنیا و بزنس نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے یہاں تو تم کو پیسے کمانے کی بات ہی نہیں کیونکہ یہ تو ہے پویتر پڑھائی اس میں پویترزہ کا کھلینا ہے یہ پڑھائی سے نا پویترزہ کے لئے ہے بھل گرس بیوار میں رہتے ہو پھر بھی صرف پڑھنا ہے کئی کہتے ہیں ہمیں نا تنکھا کم ملتی ہے اسی لئے ٹھگی کرنی پڑتی ہے تو بتاو بابا کیا کرے بابا سے پوچھتے ہیں بابا گجارہ نہیں ہوتا کیا کرے پرنتو بابا کے کہتے ہیں اس گیان مارگ میں تو ایسے کوئی کھالات نہیں ہونے چاہیے کرنا تو بہت دور کی بات ہے کھالات بھی کھال بھی ایسے نہیں آنے چاہیے نہیں تو کھال آیا بیچار بھی آیا تو درگتی ہو پڑتی ہے یہاں تو بہت سچائی صفائی سے باپ کو یاد کرنا پڑے تب ہی پد پاس سکتے ہیں اب سٹوڈنٹ کو سٹوڈنٹ کو پڑھائی کے سوائے اور کوئی بات بدھی میں نہیں رہنی چاہیے باپ ہی سٹوڈنٹ تھے کوئی کھال تھا فگر تھا کچھ بھی نہیں صرف پڑھائی بڑھنی ہے یہاں بھی ہم بہت دور کی سٹوڈنٹ ہے صرف پڑھائی گیان یوک دھارنا سیوہ بس ویشے سے باہر جانا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ کو پڑھائی کے سوائے اور کوئی بات بدھی میں نہیں رہنی چاہیے نہیں تو ہم بھوش اونچ پد کیسے پائیں گے اگر اُٹا سُٹا کام کر لیا تو فیل ہو جائیں گے ہے نا ایک طرف سچی کمائی کر رہے ہیں پھر یہاں سے جھوٹی کمائی کر رہے ہیں اب سچی کمائی میں پھر کچھ پھر کچھ جھوٹ آدھی بولنے سے وہ ایسا کوئی کام کرنے سے پد برشت ہو جائے گا اور بہت گھاٹا پڑ جاتا ہے یاں تم آئے ہو بھوش یہاں تم آئے ہو بھوش پدم پتی پدم پتی بننے کے لیے یا کیا کہنا ہے تم بھوش میں پدم پتی بننے کے لیے تو یہاں کوئی بھی ڈرٹی کھیالات گندے کھیالات نہیں آنے چاہیے تاٹ سسٹرم کو بابا آج صفائی کر رہے ہیں ویچار بھی نہیں آنا چاہیے ایسا کرنا تو بہت دور کی بات ہے اب کوئی چوری آدھی کرتے ہیں دنیا میں تو کیس چلتا ہے اس میں کوئی چھوٹ بھی جائے بری بھی ہو جائے پرنتو یہاں تو دھرم راج سے کوئی چھوٹ نہ سکے پاپ آتما کو تو بہت سزا کھانی پڑتی ہے جو پاپ کرم کرے گا جو پاپ آتما بنے گا اس کو تو بہت سزا کھانی پڑتی ہے ایسا کوئی نہیں ہوگا جس کو سزا نہ کھانی پڑتی ہو کیوں کیونکہ روزی مایہ گراتی رہتی ہے تھپڑ مارتی رہتی ہے نہیں روزی مایہ کے تھپڑ کھاتے ہیں نا تو اندر گندے کھیلات چلتے ہیں یہاں سے کچھ پیسہ اٹھاویں وہاں سے کچھ ایسا کر لیں پاپ آتا نہیں گیان میں ٹھہر بھی سکیں گے وہاں نہیں ٹھہر سکیں اگر گیان میں نہ چلے یہاں پر ایمان در سے کرتے رہے پھر کیا ہوگا کچھ ہی کٹھا تو کر کے رکھے پہلے سے اب یہ ہے عیشوری دربار عیشور کی کوٹ ہے یہ اس کا رائٹ ہے پھر دھرم راج بھی ہے ان کی سزائیں تو سو گناہ زیادہ ہے اب نئے نئے بچوں کو شاید معلوم نہ بھی ہو اسی لئے بابا آج ساف دھان کرتے ہیں اٹینشن اٹینشن پلیز کہ تم بچوں کے کھالات بڑے شد ہونے چاہیے بہت بچے لکھتے ہیں بابا آپ کا فرمان ہے کہ گرست ویوہار میں رہتے صرف مجھے یاد کرو اور شریمت بگر کوئی بھی کام نہیں کرو بابا کا فرمان یہی ہے آرڈر یہی ہے کہ گھر میں رہو مجھے یاد کرو اور بابا کی مرلی کے انصار شریمت بگر کوئی بھی کام نہیں کرو پرنتو ہم کو تو ویوہار میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے بابا کا بولتا ہے بابا آپ تو کہتے ہیں صرف گیان میں گیان ویوگ کرو کھو پر ہمیں تو دنیا میں رہنا ہے نا بہت کچھ کرنا پڑتا ہے نہیں تو ہم بابا گجارہ کیسے کرے بابا کو پوچھ رہے ہیں بابا کو سمجھا رہے ہیں بابا گجارہ کیسے کرے اتنے تھوڑے روپیوں سے اتنی بھاتی یعنی پریوار کے سدست چل کیسے سکیں گے یہ تو بوکھا رہنا پڑے اس لیے دنیا میں ویپاری لوگ دھرماوں بھی کچھ نکالتے ہیں دھرم کے نام پر بھی کچھ نہ کچھ نکالتے رہتے ہیں دو پرسن دس پرسن بیس پرسن نکالتے رہتے ہیں کیوں دھرم کے نام پر کیوں نہیں کالتے ہیں سمجھتے ہیں جو کچھ ہمارے سے پاپ ہوتے ہیں وہ مٹ جائے ہم دھرماتما بن جائے دھرماتما پرش دنیا میں جو دھرماتما پرش سے بہت پاپ نہیں ہوتا کیوں کیونکہ دھرماتما پاپ سے کچھ دھرتے ہیں دھرم کے نام پر دھرم کے نام پر کچھ دھرتے ہائی نہیں گلتنا ہو جائے کچھ وہ پاپ کچھ کم کرتے ہیں پر ایسے بھی بہت ہوتے ہیں پر ایسے بھی بہت ہوتے ہیں جو کبھی دھندے میں جھوٹی نہیں بولتے لوگ کہتے ہیں بزنس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے ایسے بھی جھوٹ نہیں بولتے اقدم کیسے اقدم دام فکس لگتے ہیں جیسے کلگتے کا بابا رضا پر دیا کلگتے میں ایک برستن بیچنے والا تھا سب کے دام بورڈ پر لکھ دیتا تھا پھر کچھ بھی کم نہیں کرتا فکس پرائز بورڈ پہ لکھا ہے بس پہلے ریزنبریٹ رکھو جھوٹ کیا جھوٹ بولنے کی جنون کماؤ پھر کوئی تو بہت جھوٹ بولتے ہیں ارے یہ تو گیان کی پڑھائی ہے تم پڑھتے ہو بھوش اکیس جنموں کے لیے تو بابا کو ہر بات میں سچ بتانا ہے ایسے نہیں پرماتما تو سب کچھ جانتے ہی ہیں اور باپ کہتے ہیں پڑھیں گے تب ہی تو اونچ پد پائیں گے نہیں پڑھوگے یان یوگ دھانہ سے میں نہیں ٹرس لوگے تو جھنم میں چلے جاؤگے نرک میں چلے جاؤگے ہم تھوڑا ہی بیٹھ دیکھیں گے کہ تم کیا کیا پاپ کرتے ہو جو کچھ کرتے ہو اپنے لیے بابوں کیا دکھانا ہے جو کچھ کرتے ہو اپنے لیے اپنا ہی پد برشت کرتے ہو نام تو ہے نا پاپ آتما پنے آتما تو باپ آ کر پنے آتما بناتے ہیں تو کیسے کوئی بھی پاپ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بچوں کے لیے جو بابا کے بچے بن گئے ہیں ان کے لیے تو پاپ کا سوگ نہ دنڈ ہو جائے گا اور بڑا گھاٹا ہوتا ہے تو ایسے خیال نہیں رکھنے چاہیے کی جو ہوگا سو دیکھا جائے گا ابھی تو دیکھ لیں ابھی تو کر لیں یہ بھی خیال نہیں آنا چاہیے وہ بچے جو ایسا سوچتے ہیں کوئی کام کے نہیں ہیں اس پرانی دنیا کو تو اس پرانی دنیا کو تو بلکل ہی بھول جانا ہے دیکھتے ہوئے جیسے دیکھتے نہیں یعنی دیکھ رہا ہے آپ کو پر اس کے بارے میں کوئی وچار نہیں چلنا چاہیے وہ ایسے کرتے ہیں وہ بھی تو ایسا کرتے ہیں وہ بھی تو اتنا کام کر رہے ہیں بلکل نہیں کسی کو دیکھنا ہو کیونکہ کیوں کیا کرنا ہے ہم ایکٹر ہیں ابھی تو ناٹک پورا ہوتا ہے یعنی چوراسی جنم پورے کیے اب ہم کو جانا ہے واپس ایک گتار اب گھر جانا ہے جتنی سرویس کریں گے اتنا اونچ پد پائیں گے ابھی پرزشنی میلے کی سرویس نکلی ہے جو اونچ پد پانے کے پرشارتی ہوں گے انہوں کا خیال چلتا رہے گا ابھی خیال اچھے کسے چلیں گے اچھے سے بیچار کسے چلیں گے یہ باتیں کون سمجھے گا جو اونچ پد پانے کے پرشارتی ہوں گے انہوں کا ہی خیال چلتا رہے گا کہ جا کر سنیں سیکھیں کہ کیسے بھن بھن رتی سے سمجھاتے ہیں وہ چکر لگاتے رہیں گے سنتے رہیں گے فلانا کیسے سمجھاتے ہیں تو ایسے سنتے سنتے بدھی کا تعلہ کھل جائے گا پردسلی میں جاؤں میلے میں جاؤں جو گیان سنا رہا اس کو گیان سنو کیوں ٹائم ویسٹ کرتے ہو بہت لکھتے ہیں پردسلی سے نا ہماری بدھی کا تعلہ کھل گیا بابا نے بہت مدد دی ہے بابا ایسے بہت مدد دیتے ہیں پرنتو کینی کو پتہ ہی نہیں پڑتا سمجھتے ہیں ہم نے بہت اچھا سمجھایا آج نا پردسلی میں ہم نے بہت چھا سمجھایا اپنے کو اپورٹس دیتے ہیں اور کوئی سچے بچے سمجھتے ہیں کی یہ ساری بابا کی مدد کی ہے مدد بابا کی ہے نہیں آپ جتنا مرضی اچھا اچھا پوائٹ دماغ میں رکھو سمجھا لو اس کو کوئی فرنی پڑتا کوئی بالکل سمپل سا پوائٹ تو اس کو اچھنا تیر لہ جاتا ہے یہ کیسے بابا کو پتہ ہے کس کو کیسے سمجھانا جام اپنا دماغ کھاتا ہے وہی فیل بس سیوہ میں حاضر ہو جاؤ بس بابا خود جج کراتا ہے کوئی سچے بچے سمجھتے ہیں کی ساری مدد بابا کی ہے اب پردشنی کی سروی سے بہت انتی ہو سکتی ہے تم گیان ساگر کے بچے ہو کون ازم گیان ساگر کے بچے بابا کی یاد میں رہنے سے ہی بڑا بل ملتا ہے منہ یوگ بل سے ہی تم بشو کی بادشاہی لیتے ہو کیا کرتے ہو یوگ بل سے ہی تم بشو کی بادشاہی لیتے ہو بس صرف یہی یاد رہے کی ہم کو بابا سے ورسہ لینا ہے اور شریمت پر چلنا ہے بس شریمت پر چلنے میں ہی کمائی ہے جو بابا نے کہا اس کے ادھار پر چلنے میں ہی کمائی ہے باقی باقی اس دنیا میں تو کوئی کام کی چیز ہی نہیں ہے کیونکہ یہ سب ختم ہونا ہے تم گیان ستارے ہو باقی بھارت کو سرگ بنا رہے ہو اور سرگ واسی بننے کے لائق تو تم کو یہاں ہی بننا ہے سرگ میں واس کرنا ہے رہنا ہے نا اس کے لائق تو یہاں ہی بننا ہے تو کیا کرے لائق کیسے بنیں گے یگ کے پچھاڑی تو ہڈی ہڈی چور کر دینی ہے ان کو پھر اور کوئی لوب نہیں رہے گا ایک ہی ہوگا بس ترس کی بابا کا یقی بابا کے سینٹرز بڑیا بڑیا بنے بس بڑیا چلے سینٹرز ایک ہی بات ہوگی ان کے اندر لیکن دنیا کا کوئی لوب نہیں ہوگا اب جن کی تقدیر میں ہی نہیں ہے اب دیکھو تقدیر میں نہیں ہے تو انہی سے پھر خراب کام ہوتے رہیں گے ارے یہاں تو تم کو سکھدائی بننا ہے یہاں تو تم کو سکھدائی بننا ہے باپ کہتے ہیں میں سکھدائی بنانے آیا ہوں تم بھی سکھدائی بنو بابا کتہ سکھ دیتے ہیں ہمارے کو سب کو سکھ دیتے ہیں ہمیں بھی ہر ایک کو سکھ دینے کے ویچار چلنے چاہیے تو ان کے مکھ سے سدیب گیان رتن نکلیں گے سننا دیان سے ہم نے ایسے کیا ہو رہا ہے صرف گیان رتن نکلیں گے بات بھی کرنی ہے گیان رتنوں سے شیطانی کی کوئی بات نہیں نکلے گی سننا بھائی صاحب شیطانی کی ہمیں کوئی بات نہیں نکلے گی جھوٹ بولنے سے تو کچھ نہ بولنا چاہے سائلنٹ رو تو پھر بہت میتھا بننا ہے ماں باپ کا شو کرنا ہے بابا کے لیے ہی لکھا ہے ست گروہ کا نندق ٹھوڑ نہ پائے تو ذرا بھی کروا پن یعنی اوگن آدھی نہیں ہونا چاہیے آج چیکن کریں گے تھوڑا بھی شبدوں میں کروا پن یا یا کیا نہیں ہو رہا تھی اوگن نہیں ہونا چاہیے اب بہت ہے جن کو تھوڑی چیز نہیں ملتی تو ایتن بگڑ پڑتے ہیں اب دیکھو کیسے لوگ ہوتے تھوڑی چیز نہیں ملی تو اگر بگڑ پڑتے مجھ تو ملا ہی نہیں مجھ تو ملی نہیں مجھ تو پوچھا ہی نہیں گری بندوں کو پوچھتے ہی نہیں ہے ایسے کہتے بھی رہا پرند تو بچوں کو اس میں پرکشا سمجھ شانت میں رہنا ہے اگر سوچو اچھا یہ میرا پیپر آگیا یہ میرا پیپر آگیا پہلے بڑے بڑے رشی منی کہتے تھے ہم ایشور کو نہیں جانتے اب اگر یہ لوگ سنیاسی لوگ ایسے کہے تو کوئی ان کو مانے ہی نہیں کہتے اور اس نے پہلے کہ برمات کو نہیں جانتے صاحب صاحب کہتے ابھی تو کبھی نہیں کہیں کہ ہم پرمات پر جانتے سمجھیں گے جو خود ہی ایشور کو نہیں جانتے وہ ہم کو راستہ کیا بتائیں گے آج کر ایک دوسرے کے گروہ بہت بن گئے ہیں اور ہندو ناری کا تو ہندو دھر میں کیا کہتے ہیں ہندو ناری کا پتی بھی گروہ ہے اور پتی تو آج سے تمہارا پتی تمہارا گروہ ہے تمہارا ایشور ہے چلو جی اب آبا کہتے ہیں اگر گروہ ہے ایشور ہے گروہ تو صدگتی دیں گے یا پتی بنائیں گے اب تم جانتے ہو جو بھی سب سجنیاں ہیں ان کا گروہ یا ان کا ساجن ہے ایک مات پتا باپ دادا سب کچھ وہی ہے اور یہ لوگ پتی کے لیے یہ اکشر کہہ دیتے ہیں آجت تمہارا پتی گروہ ایشور سب وہی ہیں اب یہاں تو وہ بات ہی نہیں ہے یہاں تو تم آتماؤں کو پرم پیتہ پرم آتمہ پڑھاتے ہیں وہ صرف ہمارا باپ ہی نہیں ہے گوڈ فادر نہیں ہے وہ یہاں تو ٹیچر بن کر پڑھاتے ہیں آتمہ اتنی چھوٹی ہے آتمہ اتنی چھوٹی ہے جس میں جس میں چوراسی جنموں کا پاٹ نوندہ ہوا ہے پرم آتمہ بھی چھوٹا سٹار ہے ہیں ان میں اندر ہی ہے ارے اس سے تمہیں ورسہ لینا ہے اب چاہے تم میل ہو چاہے فی میل ہو یہ بھی دے اویمان ہے میل ہے فی میل ہے یہ بھی دے اویمان ہے اس کو بھی چھوڑنا ہے تو شیو بابا کتنا میٹھا ہے تو ہم بھی ہم بھی شیو بابا کے بچے ہیں بھائی بھائی ہیں تو ہم کو کبھی بھی آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے سنا کیا سنا ہمیں بھی آپس میں کبھی بھی کسی بات پر لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے تو کیا کریں دے ہی ابھی مانی رہے سول کانشیس رہے تو کبھی بھی لڑی نہیں بیعث ہوتی ہے لڑتے ہیں انہوں جی باڈی کانشیس آپ کی شو کر رہی ہے نا تو کیا کرنا ہے دے ہی ابھی مانی رہے باپ اتنا میٹھا اور بچے لڑتے رہتے ہیں اس سمیں منوشیوں میں آتما کا گیان بھی نہیں ہے ہم آتما پرماتما کی سنتان ہیں کون ہیں ہم ہم آتما ہیں پرماتما کی سنتان ہیں پھر لڑے کیوں اور منوشی تو صرف کہنے ماتر کہ دیتے ہیں کہ ہم اس کی سنتان ہیں اس نے بھیجا میں اور تم تو پریکٹیکل میں ہو تو باپ کہتے ہیں دے اب ایمان کو چھوڑو کیا کرو ہم آتما ہیں اب گھر واپس جانا ہے یہی تات لگی رہے پھر پورا پرشارت کرنا چاہیے کیا پرشارت کرنا ہے باپ جیسا میٹھا اور لولی ضرور بننا ہے کیا پرشارت ہے ہمارا باپ جیسا میٹھا اور لولی ضرور بننا ہے سبھی تو باپ کہیں گے سپوت بچہ ہے بابا کہنا چاہیے یہ میرا سپوت بچہ ہے کتنا لولی ہو گیا ہے بابا کہنا دینا یہ بچہ کتنا لولی ہو گیا ہے باپ کتنا نرہنکاری ہے باپ کتنا نرہنکاری ہے کہتے ہیں میں تمہارا باپ ٹیچر گرو سب کچھ ہو میں تمہارا باپ ٹیچر گرو سب کچھ ہو آدھا کلب سے تم مجھے یاد کرتے آئے ہو کہ بابا آؤ یہ میرا بھی ڈراما میں پارٹ ہے پہلے یہ گھڑی آدھی نہیں تھی ریتی پر ٹائم دیکھتے تھے نہیں پیارے گھڑیا کہا تھی یہ سائنس سے جو کچھ بن رہا ہے یہ تمہارے لیے ہے یہ سائنس والے کوئی گیان نہیں لیں گے جتنے بھی سائنٹس بابا کے بچے بنیں گے یہ کوئی گیان نہیں لیں گے پھر ستوی پہ کیسے آئیں گے ان کو آنا ہی پرجا میں ہے کیونکہ محل آدھی بنانے والی تو پرجا ہی ہوتی ہے نا راجہ رانی تو آرڈر دینے والے ہوتے ہیں تو یہ کوئی گم نہیں ہو جائیں گے سائنس والے گم نہیں ہو جائیں گے یہ بہت خوشیار ہو رہے ہے سائنس بہت خوشیار ہو رہی ہے جب پوری اس کلس آجائے گی تو ستی میں محل بنائیں گے سب کچھ کام کریں گے تو باقی چندرمہ آدھی پر جانا یہ سب عطی کی نشانی ہے سائنس بھی دکھ دینے والی ہو گئی ہے وہاں سکھ کی چیزیں ہی رہتی ہے یہ باقی ہے تھوڑے سمیں کے لیے ٹونگ مچ میں جاتے ہیں تو وناش ہو جاتا ہے سائنس جب بہت سمجھتی ہے ہم چندرمہ پہ جائیں وہاں جائیں گھمن بہت ہو جاتا ہے اس سے پھر وناش ہو جاتا ہے باقی سکھ تو تم بھوگے گے اب ماما بابا کہتے ہو تو فالو کرنا چاہئے کس باتیں فالو چاہئے آج بلکل شریمت کیا کہتی ہے تمہارے موقع سے اب صدیب رتن نکلنے چاہئے پھر کہتے ہیں پتھروں نے گیت گایا تھوڑ دن پہلے بابا نے پھولا پتھروں نے گیت گایا بابا نے کہا یہ تمہاری بات ہے پہلے تم پتھر بدھی تھے یہ تو بابا نے آکر تم کو پتھر بدھی سے پارس بدھی بنایا ہے تو ابھی تم گیت کا گیت گا رہے ہو بابا کی گیت سنائے نا اس گیت کو ہم نے گیت کہ دیا گیت کہ دیا رسپیکٹ دینے کے لئے ابھی تم گیت کا گیت گا رہے ہو باقی وہ پتھر گیت نہیں گائیں گے گیت کو ہی گیت کہا جاتا ہے تو تم ابھی پرم پیت پرم آتمہ کی بائیو گرافی کو جانتے ہو اور وہ لوگ تو کچھ بھی ارث نہیں سمجھتے شاستر واد یہ دنے بھی ہیں شاستر پڑھتے ہیں وہ کچھ بھی ارث نہیں سمجھتے رتنوں کے بدلے پتھر ہی مارتے ہیں اب تمہاری بدھی میں رتن ہے نمبر وار کوئی 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 کے مک سے تو ہیرے مگتی نکلتے ہیں اس لیے ہی تمہارے نام پڑے ہیں نیلم پری سبز پری آدھی آدھی تم پتھروں سے رتن عطوہ پارس بن رہے ہو اب تمہارا کام ہے جو بھی آوے ان کو سمجھانا کیا کہا میں آپ کا جو بھی آپ کو کنٹیکٹ میں آئے ان کو سمجھانا کیا سمجھانا ہے کہ تمہارا پرم پیتہ پرم آتمہ کے ساتھ کیا سمبند ہے جب تک جب تک اس بات کا ایکیوریٹ جواب نہیں لکھ کر دے تب تک بابا کو ملنا ہی فاغ ہو کچھ سوچے کہ میں بابا ملن کر لوں کوئی بابا ملن نہیں کر رہا جب تو پتے نہیں رشتہ کیا ہم تو پہلے باپ کو جانے تب سمجھیں کی بی کے کس کی پوتریاں ہیں باپ بہت بڑی بڑی اونچی منزل ہے بڑی اونچی منزل ہے کیا منزل ہے منزل کیا ہے اکیس جنموں کی باد شاہی گریب سے گریب بھی لے سکتے ہیں منزل وشو کا مالک بننا کوئی کم بات ہے کیا صرف کرنا کیا ہے وشو کا مالک بننے کے لیے بادشاہ بننے کے لیے کرنا کیا ہے صرف صرف شریمت پر چلنا ہے بھگوان خود قربان جاتے ہیں بچوں پر یہ اکمال ہے یہاں پر تو بھگوان خود قربان جاتے ہیں بچوں پر اور وہ بھی اکیس جنموں کی قربانی کرتے ہیں آپ کیا قربان جاتے ہیں بابا پر آپ کیا کرتے ہیں بابا پر بابا تو اکیس جنموں کے لیے قربان جاتے ہیں کہتے ہیں وشو کے مالک بھو کیا بات ہے بابا نے وردان دیا دیا وشو کے مالک بھو تو پھر کیا کرنا بچوں کیا کرنا ہے بچوں کی ڈوٹی کیا ہے پورا attention رکھنا ہے ضرور بچوں کے مک سے رتن ہی نکلتے ہیں تب ہی تو بھوش میں پوج دیوتا بنتے ہیں اچھا اچھا میٹھے میٹھے سکھ لدے بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ مارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے اب یہ ریپیٹ کریں گے دھانہ کے لئے مقصار آج کی دھانہ کا مقصار کیا ہوگا میٹھا بن آج سورہ دن اٹینشن رکھنا ہے مجھے میٹھے بول بولنے ہے میٹھا بن ماں باپ کا شو کرنا ہے کڑوا پر زرہ بھی ہے تو اسے نکال دینا ہے تو باپ جیسا میٹھا لولی ضرور بننا ہے دوسرا کوئی بھی کام کوئی بھی کام شریمت کے بینا نہیں کرنا ہے کیونکہ شریمت میں ہی سچی کمائی ہے وردان کرنا کیا ہے پھر نولیج فول بن ہر کرم کے پرنام کو جان کرم کرنے والے بھستر ترکا درشی بھو تو کون ہے آجاب ماسٹر ترکا درشی پاسٹ پریزنٹ فیوچر کو جاننے والے ایک درشی ابھی کے بارے میں صرف سوچیں گے دو کال درشی کسی نے کچھ بولا ایک در ریٹ کر دیں گے اتری کال درشی کہ پہلے ہم دیوتا تھے ابھی دیوتا بننے کے پروسیس میں ہے ہمی دیوتا بننے والے ہیں اس کوشس سے کام کریں گے آجاب تو کیا ملے گا مرکواز ماسٹر ترکال درشی کرنا کیا ہے جو بھی کرم کریں گے اس کا پرنام کیا ہوگا اس کو جان کے کرم کرنا یہ بول ہم بول رہے ہیں اس سے کیا ملے گا یہ کرم کرنے اس سے کیا ملے گا مرکو ٹھیک ہے نا کرنے کیسے نالیج فل بن گیان کی نالیج رکھو پیوٹی کی نالیج رکھو آتمک اس کی نالیج رکھ کر کے ہر کرم کے پرنام کو جاننا ہے پھر کرم کرنا تو کیا ملے بنے گیا ماسٹر ترکال درشی بابا نے کہا ترکال درشی بچے ترکال درشی بچے ہر کرم کے پرنام کو جان کر پھر کرم کرتے ہیں وہ کبھی ایسے نہیں کہتے یہ ہونا تو نہیں چاہیے لیکن ہو گیا ایسا بولنا تو نہیں چاہیے تھا لیکن بول لیا ٹھیک ہے اس سے صد ہے کہ کرم کے پرنام کو نہ جان بھولے پن میں کرم کر لیتے ہیں بابا نے کہا بھولا بننا اچھا ہے بابا کو بھولے بھولے بچے سے رہتے ہیں پر بھولا بننا اچھا ہے لیکن دل سے بھولے بنو کتنا سندر بابا بنو باتوں میں اور کرم میں بھولے نہیں بنو اس میں تریکال درشی بن ہر بات سنو اور بولو تب تب کہیں سینٹ یعنی مہان آتما ٹھیک ہے سلوگن ایک دوسرے کو کاپی کرنے کی بجائے باپ کو کاپی کرو تو شریشت آتما بن جائیں وہ بھی تو ایسے کرتے ہیں سینئر بھی جیسے کہتے نہیں ان کو نہیں دیکھا سب پرشارتی ہیں اگر دیکھنا ہے تو ممہ بابا کہتے ہو تو صرف انہی کو کاپی کرنا ہے ٹھیک ہے تب کیا بن جائیں کہ شریشت آتما اوم شانتی